منکرین حق اس خلق فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے یقیناً وہ ہم کو حرار نہیں سکتے اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس جلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے آدھا کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کروگے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہر کس ظلم نہ ہوگا تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج یعنی سٹینڈنگ آرمی ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فورا جنگی کاروائی کر سکو یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھورات پر جلدی جلدی رضاکار اور اسلاح اور سامان رسد جبا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس اسناح میں کہ یہ تیاری مکمل ہو تشمن اپنا کام کر جائے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہوئی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامان حرب تیار کرو عِدُّ لَهُمْ اعداد تیاری کرنا اسلاح تیار کرو سامان جنگ تیار کرو گھورے تیار رکھو رسالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لئے ممکن ہے یہ توقع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر حادر کر بیٹھ رو اللہ تمہاری مدد کرے گا عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو من قوتم طاقت سے بھی ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوروں کے ذریعے سے بھی اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لئے سب سے زیادہ جو مؤثر شہ تھی آپ کو معلوم ہے وہ کھوڑا تیز رفتار ہے اونٹ جو ہے تیز روڑ نہیں سکتا ہے اور اسی حوالے سے آج سمجھ دیجئے ہمارے لئے بہت اہم مسئلہ ہے یہ اللہ تعالی نے شاید عالم اسلام میں پورے میں بتا نہیں پچاس ساٹھ ستر کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانہ نے پاکستان کے پاس اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا ڈباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے اس کے پاس امبار لگے ہوا لیکن یہ ہے کہ ساری پالیس جتل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اس سے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمیک پلانس جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا دوسری مرتبہ یہ ہے کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوانی ہے اور پاکستان پر سارا دباہ اور ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے ہمیں حکم یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا امکان جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھو ڈیٹرنٹ اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَقَاتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَبِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدَوُ اللَّهِ تَاکِ تُمْ اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو یہی ہے ڈیٹرنٹ کہ معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں ان کے پرے ہیں انہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتے ہیں یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں یہ تمہاری اپنی آستینوں کے ادھر بیٹھے ہوئے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت ففتھ کولمیسٹ انسر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے بربادی چاہتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اگر سعاد و سامان فراہم کرنا ہے اسلحہ فراہم کرنا ہے اور سعاد و سامان کے لئے جو ہے گوڑے تیار کرنے ہے تو یہ انفاق کرنا پڑے گا انفقو من مارد اکناکو وما تنفقو من شہین فی سبیر اللہ یوفا ہی لیکو اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا پورا پورا دیا جائے گا وان تم لا تسلمون اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی تم دو تو صحیح اور اے نبی اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف فائل ہوں تو تم بھی اس کے لئے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لئے اللہ کافی ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی تو تمہارے لئے اللہ کافی ہے یعنی بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ خدا کے بھروسے پر بہدرانہ اور دلے رانہ ہونی چاہیے دشمن جب گفتگوے مسالحت کے خواہش ظاہر کرے پھر تکلف اس کے لئے تیار ہو جاؤ اور صلح کے لئے ہاتھ بڑھانے سے اس بدا پر انکار نہ کرو کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا بلکہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے کسی کی نیت وحرحال یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتی اگر وہ واقعی صلحی کی نیت رکھتا ہو تو تم خامخہ اس کے نیت پر شباہ کر کے غوریزی کو طول کیوں دو اور اگر وہ غدر کی نیت رکھتا ہو تو تمہیں خدا کے بھروسے پر بہادر ہونا چاہیے صلح کے لئے بڑھنے والے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہاری اخلاقی برطری ثابت ہو اور لڑائی کے لئے اٹھنے والے ہاتھ کو اپنی قوت بازو سے توڑ کر پھینک دو تاکہ کبھی کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ سمجھنے کی جرت نہ کرے